بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین بہت ہی بڑی بڑی خبریں ہیں عالمی افق پر بھی جنگ کے بادر منڈلا رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر بہت ہی تعلقہ خیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین کور کمانڈر منگلہ نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی ہے یہ پاکستان میں بہت ہی انوکھا واقعہ ہے ایسے عوضے ہیں چند آرمی چیف کے بعد کور کمانڈرز جو ہوتے ہیں یہ ملک کو چلاتے ہیں بیسیکلی کسی کے حوالے صوبہ کر دیا جاتا ہے کسی کے حوالے کچھ شیئر کر دیا جاتے ہیں یہ گورنرز کی طرح ہوتے ہیں پاکستان میں کیونکہ چھتر سال تھے پاکستان میں ملک پاکستان کی فوج چلا رہی ہے تو کور کمانڈر بیسیکلی گورنر ہوتا ہے علاقے کا دھائی سال ان کی نوکری کے ابھی رہتے تھے یہی کہا جا رہا ہے لیکن انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی ہیں ارلی ریٹائرمنٹ ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ یہ کچھ سنا سنا سا لگتا ہے جب کوئی ارلی ریٹائرمنٹ لیتا ہے ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ یا ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے یا ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ کسی بھی کام کو پاکستان میں چھوڑتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ اوری کہانی ہوتی ہے سب سے پہلی چیف تو یہ سمجھ لیں کہ دوہزار پچیس میں جو چار یا پانچ سینئر موسٹ جرنیل ہونے تھے آرمی چیف کی دوڑ میں ان میں یہ بھی شامل ہوتے یہ ایک بات سمجھ لیں کیا ہم یہ سمجھیں کہ دوہزار پچیس کی ایکسٹینشن کے لیے جتنے بھی لوگوں نے پوسیبلی اس ٹائم سینئر موسٹ ہونا تھا ان سب سے ایک ایک کر کے استیفہ لیا جائے گا یا ان کو ارلی ریٹائر کروایا جائے گا یہ ابھی صرف ایک سوال ہے میں کوئی ابحام پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا لیکن یہ کنیکٹڈ ہے کیونکہ اس بار بھی اسی طرح ہوا تھا کہ پانچ نام گئے تھے جنرل آسیم منیر کا نام تھا جنرل عظر عباس کا نام تھا جنرل سائد شمشاد مرزا کا نام تھا جنرل فیض حمید کا نام تھا اور ایک جنرل صاحب کا نام میں بھول رہا ہوں وہ لو پروفائل کیونکہ انہوں نے کافی رکھیو دی تو ان کا نام اتنا آیا بھی نہیں تھا تو پانچ نام آئے تھے جو دو در پچیس میں سمری آنی ہے اس میں بھی جو پانچ نام ہونے تھے اس میں ایک نام ان کا ہونا تھا آرمی چیف بننے کے لیے ان کو ارلی ریٹائرمنٹ لینے کی ضرورت پڑ گئی اب آپ نے ذرا سوچنا ہے غور سے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اشارتاں خیر سمجھا پھر کچھ کہانیاں بھی چل رہی ہیں ان سے بھی آپ کو اگاہ کرتا ہوں قاضی فائد عیسی صاحب ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں اب تو یہ خبریں تقریباً سامنے آگئی ہیں تحریک انصاف کھل کے ان پر بول رہی ہیں ہم لوگوں نے پچھلے سال سے کہنا شروع کر دیا تھا جب قاضی صاحب نے آ کے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کیا تھا کہ یہ تو ایکسٹینشن لینے والا معاملہ ہے کوئی بھی بندہ ایک سال کی نوکری کے لیے اتنی زلط جو ہے وہ اپنے چہرے پر نہیں ملتا سو قاضی صاحب کو اگر ایکسٹینشن دینی ہے تو جو اگلا چیف جسٹ بننا تھا اجاز الحسن اس سے استیفہ لیا گیا یا مجبور کیا گیا استیفہ دینے پر اور اب جس نے دوزار پچیس میں آرمی چیف کی دوڑ میں ہونا تھا امانگ ادر اوویسی نہیں اس لسٹ میں وہ اچانک ارلی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اپنی نوکری سے دو ڈائی سال پہلے ارلی ریٹائرمنٹ کون لیتا ہے ایک تو یہ سوچ ہے کہ جس طرح پاکستان کا محول ہے یہ بھی ایک سائیڈ ہو سکتی ہے کچھ رومرز ہیں رومرز پہ میں بلیو نہیں کرتا لیکن آپ سے اظہار ضرور کرتا ہوں آپ میں ظاہرہ اکل ہے سمجھ ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید انہوں نے جو میٹنگز ہوتی ہیں بڑی کابینہ کی شورہ جو پاکستان کی ہے وہاں پہ شاید اظہار کیا تھا کہ آپ نے کچھ زیادہ ہی کر دیا ہے جو یہ سب کو چل رہا ہے اس سے ادارے کا وقار مجروح ہو رہا ہے یا ادارے کی ساکھ بہت زیادہ خراب کر دی گئی ہے شاید انہوں نے اشاروں کنائوں میں یا کسی طرح سے یہ بات کا اظہار کیا تھا ایسے کسی میٹنگ میں جو بڑے سب کو سخت ناغوار گزری تھی یہ رومرز ہیں تیزہ میر رومرز سچ بھی ہو سکتے ہیں جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے سوچا جتنا ظلم چل رہا ہے پوزیٹیو بھی سوچنا چاہید صرف نیگٹیو نہیں میں بولنے کے پوزیشن میں تو نہیں ہوں کچھ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں کیونکہ اس ٹیم جو جبر کا سسٹم ہے تو میں اٹلیس ریزائن کر دوں اس سسٹم کا حصہ تو نہ رہوں یہ بھی ہو سکتا ہے خوش فہمیا تو ہم پال سکتے ہیں تو لیکن یہ اگر کوئی کہے دو ڈائیس سال کی جاب چھوڑ کے ارلی ریٹائرمنٹ لے لے یہ میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں لوگ تو ایسی پوز پر زیاو لک کی طرح جو وہ تو آخر آرمی چیف بن گئے تھے اور صدر بھی لیکن یہ پوز بڑی پاورفل ہیں جہاز پھٹتے ہیں تو لوگ چھوڑتے ہیں یا مدت ہو جاتی ہے پوری تو چھوڑتے ہیں جنرل آسیم انہیں ریٹائر ہو گئے تھے دو دن پہلے پھر بھی آرمی چیف بنے ابھی جو موجودہ ڈی جی آئیس آئی ہیں وہ ان کی ریٹائرمنٹ کا سال گزر گیا تقریباً سفٹیمبر میں انہوں نے پچھلے سال ریٹائر ہونا تھا ان کو ایکسٹینشن ملی ہوئی ان کا اب اگلا سال ہونے والا تو یہ تو ایسے عوضے ہیں کہ لوگ ان پہ بیٹھے رہنا چاہتے ہیں چھوڑتا کون ہے بھائی پور بھی پاکستان جیسے ملک میں جہاں آپ کو ساری طاقت ملی ہوئی ہے یعنی آپ کا ایک نون کمیشنڈ افسر جو ہے اس کے گھر پولیس گز جاتی ہے تو آپ پولیس کی جو ہے نا وہ تیس نیس کر کے رکھ دیتے ہیں اتنی طاقت ایک نون کمیشنڈ افسر کے بعد کور کمانڈر منگلہ میں تسلیم کر لوں گے بغیر کسی وجہ کے کسی بیک گراؤنڈ سٹوری کے ارلی ریٹائرمنٹ لے گئے ہیں اور پھر اچانک شباز شریف جیسا پالشیا ایک دم سے کابینہ میں سمری موف کر آکے اور ان کی ریٹائرمنٹ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے رات و رات ہی تو کہانی جو ہے وہ آگے کھلے گی مزید کہ کیا یہ ڈیفرنس آف اپینین کی وجہ سے تھا جو رومرز ہیں کیا یہ خاموش اظہار ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا یا اس کے بیچے کوئی اور وجہ ہے جو میں نے بتایا جیسے کہ قاضی صاحب کے رستے سے جاد الہسن کو اٹھایا گیا اور اب آگے کیونکہ ایکسینشن ہونی ہے دوزار پچیس میں تو رستے کی شاید ساری رکافتیں ایک ایک کر کے ہٹا دی جائیں گے تاکہ کوئی ایکسپیکٹی نہ کرے کہ ہمارا نمبر بھی آنا ہے کوئی سینئر رہی نہ اور کسی جونئر کو جب پروموشن ملے گا وہ اسی میں خوش ہو جائے گا کہ یار میں نے شاید میجر جنرل ریٹائر ہو جانا تھا مجھے لیفٹنین جنرل بنا دیا گیا میں اسی میں خوش ہوں کور کمانڈر لگ جاتا ہوں بس یہ ہو سکتا ہے یہ پوسیبل ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ اس پر بات نہیں کرنی چاہیے غیر سے مدارانہ گفتگو بھی ہو جاتی کیونکہ اس کے معاملے میں کیونکہ ابھی ہمیں بشک اعتراض ہو جو موجودہ کی عادت ہے لیکن بلاخر جو سرکاری میک میں انہیں کمزور نہیں ہونا چاہیے سرکاری میک موکو پاکستان کی حفاظت کے لیے تگڑا رہنا چاہیے تو اس لیے دیکھ کے ہاؤس آف سعود یہ ان کی ویب سائٹ ہے سعودی روائل فیملی کے حوالے سے ہر خبر ہر انفرمیشن یہاں سے ملتی ہے یہاں پہ عبد المحمد لکھتے ہیں میں یہ بلکہ پیچھے کر دیتا ہوں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ سعودی روائل فیملی کے ایک بندے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ یہ کہا ہے یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کہ جو ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا اس حملے کو ناکام بنانے میں سعودی عربیہ نے بھی کردار ادا کیا ہے اور ایران کے ڈراؤن گرائے ہیں اور اس کو اس طریقے سے ہاں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ سعودی عربیہ کی ائر سپیس پہ کوئی بھی سسپیشیس انٹیٹی ہوگی تو ہمارا خودکار سسٹم بروعکار آتا ہے اور اسے گرا دیتا ہے مطلب ایران جب اسرائیل پہ حملہ کر رہا تھا تو یمن کے رستے اگر کوئی راکٹ یا میزائل یا کوئی ڈرون گئے ہیں یا کوئی اور بھی رستہ ہوگا میں کوئی اتنا ایکسپٹ نہیں ہوں اس کا میں آپ کو بلکہ یہ میپ دکھا دیتا ہوں آپ خود یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کیا ہوا ہوگا اگر میرے پاس یہ میپ ہوا اور مل گیا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہے میپ آپ یہاں سے آپ خود دیکھ لیں کہ سعودی عربیہ کدھر ہے ایران کدھر ہے اراک کدھر ہے اور اسرائیل کی اس طرف ہے تو اگر یمن سے گئے ہیں ڈرونز راکٹس گئے ہیں یا کچھ بھی تو وہ ظاہر ہے کہ سعودی عرب سے پورے اوپر سے جا کے جارڈن سے گزر کے تو اسرائیل گئے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ جارڈن نے بھی اسرائیل کی حفاظت کی ہے اور اب یہ دعویٰ ہے ہاؤس آف سعود کا یہ جو جریدہ ہے یا ویب سائٹ ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رائل فیملی کے حوالے سے یا خبر ہوتی ہے ان کے پاس کہ جو کان پبلک بروڈکاسٹر ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے میرا نام نہیں بتانا لیکن سعودی عربیہ کی ائر سپیس میں جو بھی داخل ہوتا ہے اسے مار گرائے جاتا ہے جو بھی وہاں سے گئے ان کو مار گرانے میں سعودی عربیہ کے خودکار دفاع سسٹم نے بھی کام کیا اور ایران کا حملہ ناکام بنانے میں سعودی عربیہ نے جان کے یا انجانے میں کردار ادا کیا ہے اسرائیل کے دفاع میں سعودی عربیہ نے جان کے یا انجانے میں کردار ادا کیا ہے اب اگلی بات بڑی زیادہ خطرناک ہے جس نے میرے کان زیادہ کڑے کر دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سعودی شاہی خاندان کا وہی شخص آگے بولتا ہے کہ ایران نے جو یہ غازہ میں جنگ شروع کروائی ہے یعنی جو سات اکتوبر کو ہوا یہ ایران نے کروایا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایران نے جان بوجھ کے کیا ہے کیونکہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے اور اس ساری صورتحال کو خراب کر دیا ہے ایران نے پھر اس خبر کو اسرائیلی اخباروں نے اٹھا لیا یہ جیروسلم پوسٹ نے بھی دیکھیں وہی لکھ دیا کہ سعودی ریبیہ اکنالوجز ہیلپنگ اسرائیل اگنسٹ ایران اب ہاؤس آف سعود نے یہ خبر دی لگائی پھر اسرائیل کے سارے اخباروں نے لگا دی تو بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے اخباروں پر ہم کیسے بروسہ کر سکتے ہیں ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ سعودی عرب اس کا دوست بن جائے یعنی اس کو تسلیم کر لے دوستی چاہتا ہے یعنی لیکن تسلیم چاہتا ہے اسرائیل سعودی عرب کے خلاف جان بوجھ کے جھوٹی خبر نہیں لگائے گا یہ بڑے اچھے ٹرمز میں ہیں یہ دونوں ملکس ٹرم یہ بات ذہن میں رکھیں اور اسرائیل اگر ٹرمز میں نہیں بھی ہیں چلیں جی مان لیں نہیں ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ اچھے ٹرمز میں ہوں اسرائیل چاہتا ہے کہ سعودی عرب اس کو تسلیم کریں اس لئے اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے سعودی عرب کے خلاف جھوٹی خبر لگانا میں ہر چیز کو اکل کی قسوٹی پر پرکتا ہوں اور جانستا ہوں تو مجھے ہمیشہ نتیجہ مل جاتا ہے اور 99.9% وہی نتیجہ درست ہوتا ہے اسی طرح تجزیہ کیا جاتا ہے حالات کا اور ڈارٹس کنیکٹ کیے جاتے ہیں اب یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے بعد آگے کا منظر نامہ وہ بھی درہ دیکھیں رپورٹ ہو رہا ہے عالمی جردے ایم ایس این بی سی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلز رسپونس ٹو دا ایرانین اٹیک می بھی ایمیننٹ ان اسرائیلی اوفیشل سیڈ منڈے اب ان کے مطابق ایم ایس این بی سی کے مطابق اسرائیلی اوفیشل نے کہا ہے کہ بہت قریب ہے کہ اسرائیل ایران کے حملے کا جواب دے گا یہ بہت قریب ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برکس کے حوالے سے یعنی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنہ اور ساؤت افریقہ کی یہ جو تنظیم ہے اس کے حوالے سے تمام خبریں دیتا ہیں یہ انہی کا دعویٰ ہے برکس نیوز کا کہ اسرائیل نے اپنی تمام منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لئے اب یہ خبر درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی لیکن جو ایکچول خبریں آ رہی ہیں مستند سورسز سے وہ یہ کہتی ہیں کہ اسرائیل ملٹیپل جو اٹیک کے طریقے ہیں وہ سوچ رہا ہے ایک یہ کہ ہم ایکچولی حملہ کریں گراؤنڈ پہ ان کے حملہ کریں ان کے میزائلوں کو نشانہ بنائیں بیسز کو نشانہ بنائیں ایک یہ ہے کہ ایران کے اوپر سائبر اٹیک کیا جائے امریکہ کی مدد سے یہ بھی زیر غور ہے سائبر اٹیک کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید اس جنگ نے آگے نہیں بڑھنا اسرائیل صرف گیلری کے لیے کھیلے گا اپنے لوگوں کے لیے کھیلے گا نیتنیاؤ لیکن امریکہ اس کو اجازت نہیں دے رہا ایران پہ حملہ کرنے کی اب وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں اجازت نہیں دے رہا میں بھی ایم ایس این بی سی کا یہ پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے بڑی زبردست اس کی جو ہے نا وہ پیش کی ہے وجہ اور یہ میں آپ کو بلکہ پڑھ کے سناتا بھی ہوں کہ ایم ایس این بی سی اس کے بارے میں کیا لکھتا ہے میرے ساتھ رہیے گا ایم ایس این بی سی لکھتا ہے کہ آئل پرائس جو منڈے کو ہیں وہ نیچے گر گئی تھی آنکہ ایران نے میزائل اور ڈرون اٹیک کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے یہ یو ایس میڈ اٹ کلیر ایٹ ڈیڈ ناٹ سپورٹ آ وائڈر وار یعنی امریکہ نے کسی وائڈر جنگ کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اس وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑی نہیں بلکہ اٹھا کم ہو گئیں مزید وہ یہ لکھتا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ صرف تیل کی قیمتیں دو صورتوں میں اوپر جا سکتی ہیں کہ اسرائیل حملہ کر دے ایران کے اوپر یا اسرائیل امریکہ کو مجبور کرے اور ایران کے تیل کی ایکسپورٹ پر سخت پابندیاں لگا دی جائیں ان دو صورتوں میں قیمتیں اوپر جائیں گی لیکن یہ دونوں کام امریکہ میں الیکشن کے سال میں ہونا بڑا مشکل ہے کیونکہ الیکشن کا سال ہے اور امریکی عوام کے لیے تیل کی قیمتیں بڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے ووٹرز آیا ہوں گے یہ ان کی سٹوری کا لبے لباب ہے اور اس ٹیم عالمی سیاست میں کیونکہ برطانی میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں قریب ہیں آٹھ مہینے شاید رہ گئے ہیں نو امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں سات مہینے رہ گئے ہیں الیکشن یئر میں جنگ مہنگائی تیل کی قیمتیں آسمان پہ اس کے وجہ سے مہنگائی کا جب طفان آئے گا تو انٹرسٹ ریٹ اوپر تو جو مورگیج لوگوں نے لیے ہوتے ہیں وہ مہنگے پھر ٹرکل ڈاؤن سارا امپیکٹ آتا ہے کہ مہنگائی اس سے اور بڑھتی یعنی یہ ایک ایسا ویشش سائیکل ہے کہ اس سے نکلنا الیکشن کے سال میں مشکل ہو جاتا ہے اس لئے تمام عالمی قوتیں اوپر سے جو مرضی کہتی رہیں وہ اسرائیل کو حملہ کرنے دینے کے حق میں نہیں ہیں یہ ایک بڑی بات ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ حملہ اسرائیل بشک کہتا رہے کہ ہم کریں گے ہم نے کرنا ہے امنٹ ہے لیکن عالمی طاقتیں اسرائیل کو حملہ کرنے سے روک رہی ہیں تو یہ آپ کو تھوڑا سا عالمی صورتحال سے اپ ڈیٹ کرنا بھی ضروری تھا اب آتے ہیں تھوڑا سا تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس کی ہے آج اس پہ بات نہ کرنا زیادتی ہوگی کیونکہ اب ان میں تھوڑی سی آئیوڈین ملنا شروع ہوئی ہے اور ان میں عمران خان والا طاقت کا انجیکشن بھی لگا ہے تھوڑا سا ان کو یہ ڈرے بیٹھے تھے گھبرائے بیٹھے تھے ان کی ٹانگیں کامپ رہی تھیں اور یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا ایک نو مئی کا بیانیاں اتنی شدر سے تحریک انصاف کے اوپر مسلط کیا گیا کہ عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد یہ سنبل ہی نہیں سکے جب تک عمران خان باہر تھے تو اتنا بڑا اٹیک تھا کہ عمران خان نے صرف سروائیو کیا اس طوران تمام لوگوں کا آنا جانا ختم ہو گیا زمان پارک خالی ہو گیا سنسان ہو گیا سب کچھ صرف وہ کلاس عمران خان نے ملکاتیں شروع کی پھر سے گیم بنانا شروع کی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا پانچ اگرس کو اور اس دن سے لے کر اب تک تحریک انصاف شیل شاک میں تھی اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تحریک انصاف کے پاس یہ وولنٹیئرز نہ ہوتے جو بغیر کسی لالج کے کام کرتے ہیں تو یہ الیکشن میں بھی ایسی کمیابی نہیں ملنی تھی کیونکہ گراؤنڈ پہ لیڈرشپ ڈری بیٹھی تھی گبرائی بیٹھی تھی شیل شاکت تھی لیکن اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے پہلا کہ قاضی فائدی سے ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں یہ بولنا ضروری تھا کہ ملک کا چیف جسیز اتنا کمپرومائز ہے کہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے نمبر دو کہا گیا ہے کہ جو سانیہ بھاول لگر ہوا ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے زبردست مطالبہ ہے تیسرا کہا گیا ہے کہ نو میئے کی تلوار ہمارے اوپر آپ نے رٹکائی بھی ہے اس کی بھی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے آپ کیسے سزائیں دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کو اور پھر جس طرح سے بشرا بی بی کے کیمرے لگائے گئے ہیں کمرے میں باتروم میں اس کے حوالے سے بھی کھل کے ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ دباؤ تو پڑے عدلیہ کے اوپر کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں پھر جو ایجنسیوں کا ٹاؤٹ راجہ رزوان اباسی ہے جو عدد کے کیس میں لڑ رہا ہے خاور مانکہ کی طرف سے حالانکہ یہ آئیس آئی کا ہائر کردہ وکیل ہے اس کو بھی لطاڑا گیا ہے کہ کیسے وہ آیا بغیر جڈ سے اجازت لیے وہ جا رہا ہے جی میں جی یہ ڈیڑھ دے دیں آپ اور جیڑھ صاحب نے ایک دن ادھر کر کے پسنے پچیس کا جیڑھ صاحب نے چوبیس کی ڈیڑھ دے دی تو فٹ آن دے ایکسیلریٹر رکھا ہے تحریک انصاف نے اب تھوڑا سا ان کو بھی ہوش آنا شروع ہوا ہے کہ آپ پاؤں نہیں رکھیں گے گیس پیڈل پہ تو عمران خان کی رہائی نہیں ہونے والی بچھرا بی بی کا ایک کیس ہے وہ بھی کیا جی عدد میں نکاح کا کیس یہ پہلی سماعت پہ موتل ہونے والا کیس تھا لیکن اب تک جیڑھ نے بھی لٹکایا ہوا ہے اور وکیل بھی لٹکا رہا ہے اس پہ کوئی لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ کیس سیدھا 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 موتلی کا کیس ہے یہ سیدھا سیدھا اکویٹل کا کیس ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ جیڑھ صاحب اس معاملے میں کیا کرتے ہیں چوبیس اپریل کو پانچ گھنٹے اس نے کہا جی میں اس پر دینا چاہتا ہوں دلائل ایسا لگتا ہے کہ رزوان عباسی پھر نہیں آئے گا آئے گا تو آخری وقت میں آئے گا گھنٹا ایک بچا ہوگا دالتی وقت کا پھر کہے گا اور تاریخ دے دیں اور اس کیس کو مزید لٹکایا جائے گا اس طوران عمران خان سے صرف ایک چیز مانگی جا رہی ہے کہ باہر صرف ایک صورت میں نکل سکتے ہو خموش رہنا پڑے گا دو سے تین سال کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوگی کوئی پبلک موومنٹ نہیں ہوگی تب تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں اب آپ عمران خان کو جانتے ہیں وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو نیاریاں پائے کھانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں میرے آپ جیسے لوگوں کا یہ جینا مرنا ہو سکتا ہے عمران خان ایک مقصد کے لیے زندگی گزارنے پر یقین رکھتے ہیں وہ ایسی بیچین روح ہے کہ جب نو میں عمران خان کو اغوا کیا گیا اور پھر جب عمران خان دو دن بعد رہا ہو کے آئے واپس کسی صحافی نے سوال پوچھا کہ اب آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا میں پھر عوام میں نکلوں گا یہ ایسا شخص ہے جو گھر نہیں بیٹھ سکتا یہ عوام کو جگا کے رکھے گا اور یہ حقیقی ازادی لے کے چھوڑے گا یا اس مقصد کے لیے جان دے دے گا اس لیے یہ جو لوگ عمران خان کے مقابلے میں ہیں ان کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہے یہ زیادہ دیر لنڈ نہیں پائیں گے کچھ ہی وقت رہ گیا ہے یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دیکھتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بتا دوں سولہ تاریخ کو عمران خان کے سائفر کیس اب اس کی کنوکشن کے حوالے سے سمات ہے یہ سائفر کیس اڑ جانا چاہیے اس ہفتے لیکن دیکھتے ہیں کجاج صاحب کیا کارنامہ کرتے ہیں آمیر فاروق اور میاں گلزن اور انگزیب صاحب ہیں دوسرے نمبر پہ ستنہ کو عمران خان کے تین کیسز ہیں ایک القادر ٹرسٹ کیس میں زمانت کا کیس ہے پھر عمران خان کی چھ مزید کیسز میں جو پری ایرس بیل ہونی ہے یہ نومی سے جڑے کیسز ہیں اور پھر جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کا ٹرائل بھی ستنہ کو اس کی بھی سمات ہے یعنی اس کی بھی ٹرائل چل رہا ہے ایک طرف زمانت کا معاملہ چل رہا ہے ایک طرف ٹرائل کا آمیر فاروق زمانت کا معاملہ لٹکا کے رکھے ہوئے تاکہ ٹرائل مکمل ہو جائے اور زمانت دینی نہ پڑے اور ادھر بھی عمران خان کی کنوکشن ہو جائے یہ پلاننگ ہے اور پھر نیکسٹ عمران خان کا کیس لگے گا چوبیس کو عدت میں نکاح کا کیس تو یہ ہے سارا کیلنڈر اس کے بعد جو زائرہ ڈیٹس آئیں گے پھر ان سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک آپ سب کامیوں ناصر ہو آپ سب سننے کا بہت بہت شکریہ